نحمدہو و نصولی علی رسولہ الكریم اما عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب بائیوں اور بہنوں کو پتہ ہیں کہ اس چینل پر میں اس کتاب کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں جو کہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہے بہت زیادہ اب اس کو دوسری کافی پر منتقل کرنا یا پھڑکا بھی نکالنا تب یہ محفوظ رہ سکے گا اچھا آج کی اس ویڈیو میں ہر نیا ممکن کو ممکن بنانے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ہر پریشانی دور کرنا ہر پریشانی حل کرنا کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتا تو کس طرح آپ منٹوں میں آپ قبول کروا سکتے ہیں اللہ سے اور کوئی بھی آپ کے زندگی کا مطلب ہوگا مقصد ہوگا مشن ہوگا وہ کس طرح آپ اللہ کی فضل اور کرم سے کپلیٹ کر پائیں گے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد میری بھائی دنیا میں ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو انسان کے لیے ہر چیز ناممکن ہے لیکن جب اللہ چاہے تو ناممکن چیز ممکن ہو جاتا ہے اب آپ لوگوں کے دل میں جو ارمان ہیں جو خواہشات ہیں لیکن جائز نا جائز نہیں یہ ویڈیو وہ بھائی وہ بہن دیکھ سکتے ہیں جو ہر جائز مقصد کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہر جائز مقصد آسل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کا مقصد ہو سکتے ہیں لیکن جائز ہونا لازمی ہے نا جائز نہیں میرے بھائی یہ ایک شجرہ شجرہ مبارکہ ہے سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کو ایک ایک لفظ بتاتا ہوں اور ایک ایک چیز سے اگاہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے سب سے پہلے ہونا یہ لازمی ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کسی ایسے کامل شیخ سے بعت ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے میں ڈامپ ہوا ہو یعنی جس کو جسے دیکھ کر آپ کو اللہ اور اس کا رسول یاد آ جائے اور وہ آپ کا شیخ آپ کا پھر ایسا ہونا چاہیے جو سنتوں پر پورا اترتا ہو وہ شیخ نہیں وہ پھر نہیں جو پیسو کے چکر میں ہو لالچ کے چکر میں ہو یا چوروٹو چھرسو یہ چیز پیتے ہو ٹھیک ہے ان کے بارے میں بات کرنے والے نہیں ہوں آج ایک پتہ میں دوں گا آپ لوگوں نے وہاں جانا ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آ سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے سے آ سکتے ہیں میرے کہنے پر صرف ایک مرتبہ آپ چلے جائے گا اور میرا شیخ مکرم ہے ٹھیک ہے اور میرے شیخ کا جو والد صاحب تھا جب میں نے حفظ کمپلیٹ کیا تھا دو ہزار دو میں تو انہوں نے میری دستار کی تھی ٹھیک ہے میرا شیخ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ طریقت حضرت اقدس مولانا عزاز الحق صاحب دامت برکاتم العالیہ ٹھیک ہے اور ان کا والد حضرت مولانا شمش الحادی شاہ منصوری رحمہ اللہ تعالی یہ تو ان کے نام ہیں بہت بائی ان کو جانتے ہوں گے کیونکہ دنیا کے ہر کونے میں ان کا نام پہلا ہوا ہے اب ایک مثال میں دیتا ہوں اگر آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھو گے پورا دیکھو گے تو انشاء اللہ تعالی ہر بات آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ پورا ویڈیو نہیں دیکھو گے تو کبھی بھی آپ کو کوئی بھی سمجھ نہیں آئے گا وہ شخص جو بیعت ہو اپنے شیخ سے ان کا سب سے بڑا فائدہی ہے کہ وہ دنیا میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اللہ کے فضل اور کرم سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ میرے بھائی کہ دین کی طرف آپ کا رجعان بڑے گا اور دنیا سے آپ کا رابطہ ختم ہوگا آپ وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے اس کا رسول چاہتا ہے آپ کا ہر بکڑ ہوا کام اللہ سیدھا کرے گا ہر وہ ناممکن کہ آپ نے پور زندگی کوشش کی لیکن وہ ممکن نہ ہو سکا تو بیعت کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں میں ایک لاکھ پرسن تبدیلی آئی گی چینجنگ آئی گی سب سے پہلے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں پتہ سکرین کے اوپر بھی میں لکھ لوں گا خیبر بختنخوا زلہ ثوابی شاہ منصور یہاں پر لکھ کروا ہیں ثوابی میں آپ لوگوں نے پھر جانا ہے شاہ منصور اور شاہ منصور جب آپ چلے جائیں تو وہاں پر خان کا ہے روڈ کے اوپر خان کا بورڈ آئے گا جیسے آپ شاہ منصور ثوابی چلے جائے ثوابی میں شاہ منصور چلے جائے کسی سے بھی پوچھ لیں اس سے آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ میں نے شیخ عزاز الحق صاحب کے پاس جانا ہے دامت برکاتم الحالیہ تو آپ کو فوراً ہر کوئی جانتے اس کو آپ کو لے جائے گا اس میں بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی بھی مشکل ہوگا تو آپ اس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ کا حل نکال کے دے گا اور دوسرے بات یہ ہے کہ جو جالی پی رہے چگلی ہے پیسو کانے والے ہیں آپ سے پیسے کاتے ہیں اور کام کوئی بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس سے آپ بچ جائیں گے یہ اگر آپ کو وزیپہ دے گا تعویز دے گا کوئی بھی چیز دے گا تو بالکل فری میں دے گا ایک پیسہ بھی آپ سے نہیں لے گا اور نہیں دنیا کی کوئی لالچ کرتا ہے کوئی ہرس کرتا ہے ان کا جو ان خان کا ہے بارہ کنال پر مشتمل ہیں ٹھیک ہے اچھا اب وہ جب آپ بیعت کریں گے تو وہ آپ کو کارڈ بھی دے دے گا مکمل ترتیبی سمجھائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ کو جانا کون سے دن میں ہے رمضان مبارک میں تو ہر رات وہ ذکر کرتے ہیں ہر رات پہلے رمضان سے لے کر آخر اور اس کے علاوہ اگر آپ کبھی بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ جمعرات کے دن جا سکتے ہیں رات کو وہ ذکر کا محفل لگتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر جمعرات رات کو نہیں جا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے جمعہ کے دن جانا ہے اور جمعہ کے دن جمعہ نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر آپ بیعت بھی کر سکتے ہیں بیان بھی سن سکتے ہیں ایک مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بلوچی ہے پنجابی ہے پتان ہے کوئی بھی ہو اس سے کوئی پرگ نہیں پڑتا آپ ایک مرتبہ وہاں پر چلی جائیے گا میرے کہنے پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نسلے وہاں پر پھر جائیں گی آ قیامت تک آپ کی جتنی بھی نسلے آئیں گی وہ وہاں پر جائیں گی کیوں کہ وہاں پر آپ کو دنیا کی کوئی بھی بات نہیں ملے گی کوئی بھی اور ایک تجربے کی بات میں بتاتے چلوں کہ جب بھی میں کوئی بھی مشکل میں گرا یا کوئی بھی مشکل میں پسا یا کوئی بھی حاجت میرے دل میں آیا کمپلیٹ نہ ہوا جیسے میں شیخ مکرم کے پاس گیا اور جیسے گیا اور واپس پہنچنے سے پہلے اللہ جلی شانہو نے مراد پوری کر لیا لیکن اس میں خالصتاً اللہ کا رضا ہونا لازمی ہے یہ نہیں کہ آپ دنیا کے ہیرز کی وجہ سے دنیا کی لعلیج کی وجہ سے اگر آپ چلیں جائیں گے تو آپ کا یہ دنیا بھی برباد ہوگا اور آخرت بھی آپ اس نیت سے جانا ہے کہ اللہ جانے کا غرض اور مطلب مقصد یہ ہے کہ میرا آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی کامرانی عطا فرمائیں خاص کر آخرت کے لئے میں جا رہا ہوں کہ میرا آخرت خراب نہ ہو قبر خراب نہ ہو اور اس سے بڑا فائدہ یہ بھی آپ کو پہنچے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی زیارات بار بار ہوں گے اور اللہ جلی شانہ آپ کے اوپر بہت چیزیں کولے گا آنکھ کی جو ظاہر میں آنکھ آتی ہیں یہ علائدہ ہیں باطنی آنکھ اللہ جلی شانہ آپ کو کولے گا اور جس بھی قبر سے آپ گزریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس پر عذاب ہے یا عذاب نہیں ہے اس میں بہت بہت سارے چیزیں ہیں بہت وہ آپ کے اوپر خود بہ خود کلٹ جائیں گی اور لیڈیز کے لئے یہ ہے وہ بھی بیعت لے سکتی ہیں لیکن وہ خانکہ نہیں جا سکتی وہاں پر خانکہ جا کے تو شیخ مکرم کے گھر میں ان کو جانا ہوگا اور شیخ صاحب عورتوں سے نہیں ملتا یہ بھی آپ کو بتاتے چلو پردنگا ہوا ہوتا ہے تو لیڈیز اس طرف ہوتا ہے شیخ مکرم اس طرف ٹھیک ہے کوئی بھی بیعت لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں وہاں پر آپ جا کے مکمل ڈیٹیل بھی آپ لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ دکانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا یہاں پر یہ دیکھیں ان کا جو پتہ ہیں وہ بھی آپ یہاں سے یہ دیکھیں یہ پورا سکرین شاٹ آپ اگر لینا چاہیں تو سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیں اور اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں شعبہ نشر و اشاعت خانکائی نقش بندیہ غفوریہ شمسیہ شابنصور زلہ ثوابی اور اس نمبر پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس نمبر پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ میں آپ لوگوں کو ضرور بزرور بتانا چاہوں گا یہ مراقبہ ہیں یہ آپ کو اس وقت کام آئے گا یہ کارڈو جب آپ بیعت کر لیں بیعت کرنے کے بعد آپ کا کام آئے گا بیعت کرنے سے پہلے آپ کا کام یہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو میری بھائیو دنیا اور آخرت دونوں کمائیے جتنا چاہیں کمائیں دنیا کے ساتھ آپ محبت نہ رکھیں صرف آخرت کے ساتھ رکھیں لیکن دنیا جتنا زیادہ آپ کے پاس ہوگا اتنے ہی ٹھیک ہیں کیونکہ فقراء مسکین مساجد مدارز غریب لوگوں کے اوپر آپ خرچ کریں گے رشدار رکھوں پر خرچ کریں گے تو اللہ جلی شنہو دونوں جہان میں آپ کو کامیاب اور کامران آتا فرمائے گا تو ویڈیو بنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ اس پتے پر جائیے گا اور شیخ مکرم سے ملاقات ضرور کر لیجئے گا اگر میرا نام آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دے انشاءاللہ اگر نام نہ بھی دے تو شیخ مکرم ایسا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا برطاو کرتے ہیں کہ جس طرح بہت اخلاق کا منبع اخلاق انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ سب بھائیو اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ